ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب فوٹو سیل والا پہلا ویڈیو میں ہم نے مارڈل ون کا وائرنگ اور کنیکشن کے بارے میں جانا تھا اگر ہمارا فوٹو سیل مارڈل ون کا وائر کاؤپر ہے تو اس کا وائرنگ الگ ہوگا اور اگر الومینیوم کا وائر ہے تو اس کا وائرنگ الگ ہوگا تو پہلا ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اگر فوٹو سیل مارڈل ون کی طرح ہو اور اس کا وائر کاؤپر کا ہو تو اس کا وائرنگ کیسے ہوگا اگر آپ نے فوٹو سیل کا پہلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اگر ہمارا فوٹو سیل مادل ون کی طرح ہو اور اس کا وائر الومینیم کا ہو تو اس کا وائرنگ کیسے ہوگا حالانکہ ان تینوں کی کنکشن اور وائرنگ کو ایک ہی ویڈیو میں سمجھ سکتے ہیں لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اور سمجھنے میں بھی دکت ہو سکتی ہے مادل لیجئے ہم کو اس طرح کا فوٹو سیل انشٹال کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا وائر کوپر ہے یا الومینیم ہے مادل لیجئے اس کا وائر الومینیم کا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا جو کالا ہے وہ فیس ہے اور وائٹ جو ہے نیوٹل ہے اور ریڈ لوڈ ہوگا یعنی ریڈ کومن ہوگا جو آور سپلائی کے لئے ہوگا اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا وائرنگ کیسے ہوگا اور لوڈ کو کیسے چلانا ہے جیسا کی دوستو میں نے کہا تھا اگر اس طرح کے فوٹو سیل کا وائر الومینیم کا ہے تو اس کا کالا وائر ڈائریکٹ فیس لائن میں کنیکٹ ہوگا اور وائٹ والا وائر ڈائریکٹ نیوٹل میں کنیکٹ ہوگا اور اسی نیوٹل سے اپنے بلب یا لوڈ کو بھی نیوٹل سپلائی دیں گے یعنی نیوٹل ڈائریکٹ رہے گا اور فوٹو سیل کا ریڈ والا وائر بلب یا لوڈ کے لائن ٹرمینل پر کنیکٹ ہوگا اور اس طرح سے وائرنگ کریں گے تو آپ کا فوٹو سیل خراب نہیں ہوگا اور صحیح سے کام بھی کرے گا دوستو آنے والے وقت میں ہم پریکٹیکل ویڈیو بھی لائیں گے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں جاید ہے عجید ہے